بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مغیس علی آج ایک نئے ویلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے عمران خان اور مافیاز کے بارے میں بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ مافیاز کا کیا ہوگا عمران خان کمزور ہو گئے ہیں عمران خان نے حمد ہار دیا ہے لیکن اس کے برعکس آج عمران خان نے جو دو دن پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جو اس آٹے میں کے بوران میں ملوث ہیں ان کے خلاف کریک ڈون کیا جائے اس کا آج آغاز ہو گیا ہے اور ساتھ کسٹمز کے جو اہلکار ہیں ان کو موطل کر دیا گیا ہے اور یہ جو شکنجہ ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ سرکاری اہلکاروں کے خلاف جو نیب کا کونین بنا تھا اس کے بعد ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن عمران خان نے جیسے ہی ایکشن لیا اس کے فوراں بعد ردعمل ہوا اور اب آپ نے دیکھا کہ ساتھ کے قریب جو کسٹمز اہلکار ہیں انہوں کو انہوں نے موطل کر دیا اور یہ لوگ آپ کو میں بلادہ چلوں کہ یہ لوگ وہ تھے جو بڑر کے پاس جا کے جو افغانستان میں جو گندم سمگل ہوتی تھی وہاں پر اس سمگلنگ میں ملوث تھے پاکستان کی جو گندم تھی یہاں پر نہیں بچتی تھی اور افغانستان جاتی تھی ان اہلکاروں کی وجہ سے ہم مسلسل یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی بیورکریسی کے اندر بہت سے ایسے نازور بیٹے ہیں بہت سے لوگ بیٹے ہیں جو کرپٹ ہیں کرپشن جن کے لگی ہوئی ہے جن کو خون پیتے ہیں پاکستان کی عوام کا مافیاز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال لے تو وہ فوراں سے سٹائک کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک نہیں چلے گا لیکن اب عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے یا یہ مافیا رہے گا یا میں رہوں گا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ عمران خان مکمل طور پر سیکھتے جا رہے ہیں بہت سے مشکلات ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ملک کے اندر بے روزگاری تو ہے لیکن جب یہ سارے معاملات سامنے آئے اب عمران خان کو اٹریک مل گیا ہے اور انہوں نے جب یہ سیاسی طور پر جب کمزور کر رہے تھے تو عمران خان نے ان کا تو بلکل ایک مکو ٹھپ دیا ہے اب انہوں نے بیورکریسی کی طرح اپنے لگائیں جمال رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا اور پاکستان اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا یہ ساشنے کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا معصبہ ہوگا اور عمران خان نے یہ تیہ کر لیا جو ایک بیانیاں بنائے گیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پاکستان کی جو بیورکریسی ہے اس کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے جو مرضی کرتے رہیں اور نیپ کا قوانین بھی منا دیا ہے لیکن آج کی اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان نہ بیورکریسی کی چھوڑیں گے نہ ہی اپنے اندر موجود ان لوگوں کو جو اس مافیا کی شکل میں موجود ہیں یا اپوزیشن میں ہیں عمران خان کا یہ فیصلہ بلکل درست ہے کہ وہ اس آٹے کے بہران کا بھی پتہ لگائیں کہ یہ اس میں کون لوگ ملاوش تھے کن کن لوگوں نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کے نام بھی آنا چاہیے ہیں جیسے یہ پاکستان کے عوام غریب عوام تھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر سرکاری اہلکار تھے آپ ان کی عمریں چیک کریں آپ ان کے عوضیں چیک کریں ان کی تنقائیں چیک کریں اور وہ لوگ یہ کرتے رہے کہ وہ غریبوں کا پیسہ ہڑپ کرتے رہے غریبوں کا پیسہ کھاتے رہے کوئی پوچھنے والا تھا نہیں تھا نہ ہی انہوں کو اللہ کا خوب تھا نہ ہی انہیں زمین پر کسی کا ڈر تھا وہ صرف اپنی ایک حوث جو پیسوں کی حوث ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا آج وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور یہ کس کی گورنمنٹ کے میں یہ فیصلہ ہوا یہ عمران خان کی گورنمنٹ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ وہ تھے اور اس کے بعد آج تھوڑی سی بات میں یہ کرلوں گا کہ جو پنجاب کی اندر بتایا جا رہا ہے کہ چودوی برادران ہیں وہ بڑے ناراض ہیں بڑے انہوں نے شکوے کی ہوئے ہیں انہوں نے کمیٹیاں پر کمیٹیاں مسترد کر رہے ہیں تو عمران خان نے بھی ان کا ایک مکو بنا لیا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ نہ میں آپ کے سامنے جھکوں گا نہ بکوں گا اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو صحیح طریقے سے چلیں بلیک میلنگ بلکل نہیں چلے گی اور بلیک میلنگ اگر کریں گے تو میں آپ سے رہے جدا کروں گا لیکن چودوی برادران بہت پرانے کھلاری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کے پاس گڑ گڑائے ان کے سامنے ہاتھ باندھے کہے چار وٹوں کا تانہ دیتے ہیں عمران خان نے اسے پسے پوچھ ڈال کر کہا ہے کہ آپ نے جو کرنا کر لو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں ڈٹا ہوا ہوں حق کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دوں گا اگر آپ نے میری گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے تو کریں نہیں تو میں آپ کے سامنے بلکل نہیں چھکوں گا آپ نے چلنا ہے تو چلیں نہیں تو نہ چلیں تو ایک فیصلہ ہو گیا ہے عثمان بزدار بلکل مضبوط ہیں اور وہ رہیں گے وزیراعلا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ صادق سنجدانی ایم کیم کے مرکز میں گئے ہیں اور یہ وہی کڑیاں ہیں کہ جب ایم کیم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بلکل کوئی اپشن نہیں بچا تو انہوں نے صادق سنجدانی کو مورا بنایا ان سے ملکات بیک دور کی انہیں کہا کہ آپ ہمیں ملنے کے لئے آئیں ہمارے کوئی مربانی کریں ہمارے جو مطالبات ہیں عمران خان تک پہنچائے عمران خان تو ہماری بات نہیں سن رہا عمران خان نے دورہ کیا کراچی کا وہ تو ہم سے ملا نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے تو اب جب حکومتی مذاکراتی ٹیم سے سارے مذاکرات ناکام ہو گئے جب ان کی دال نہیں گلی تو انہیں صادق سنجدانی کو بیک دور رابطہ کر کے کہا کہ آپ آئیں ہمارے پاس کراچی میں ہم سے ملاقات کریں ہمارے جو مطالبات ہیں گورنمنٹ تک پہنچائے اور امید لگ رہی ہے کہ اب وہ بالکل اپنے مطالبات سے سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں امی ٹیم پھر وہیں کھڑی ہوگی جہاں پر کھڑی تھی بلیک میلنگ بلکل ختم ہو گیا اور ناہ خان نے تہیہ کر لیا ہے کہ یا تو یہ حکومت چلے گی یا پھر کراپٹ محفیہ نہیں رہے گا اگر یہ کراپٹ محفیہ اس طرح سے کام کرتا رہا تو میں بالکل اس طرح حکومت نہیں چلاوں گا اور انشاءاللہ بہت سی مصبت خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں پاکستان کا جو ایک جو پاکستان کا خسارہ تھا بجر خسارہ وہ کا موتہ دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کے ریمنس بڑھ رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو صرف جو میڈیا پہ صرف ایک چیز دکھائی دے گی وہ دے گی کہ مہنگائی ہے ملک میں کرپشن ہے ملک مر گیا لوٹ گیا سب کچھ ہو گیا لیکن یہ نہیں بتایا جائے گا کہ جو یہ سارا کچھ ملک کے ساتھ کر گے وہ کون کر گے کیوں ہوا وہ خبر نہیں بنے گی خبر صرف یہی بنے گی کہ ایک اینگلنگ سے کہ ملک کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر ہمارا میڈیا ہم اگر آج چاہیں تو پاکستان کی بہت سے ایسی چیزیں ہیں ایک لوگوں کو امید دے سکتے ہیں ایک لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے آپ لوگ سمجھیں اس بات کو اس کے بعد ملک ٹیک اب کرے گا جائے گا اوپر لیکن کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ان لوگوں کو کرپشن اتنی ان کے رگوں میں بس چکی ہے کہ وہ مصبت خبر کبھی بھی نہیں دیں گے وہ بتائیں گے کہ امران خان ختم ہو جائے گا امران خان جانے والا ہے لیکن میں ابھی کچھ دیر پہلے امرنام صاحب کے وہ ویلوگ کرتے ہیں ان کا میں ویلوگ سن رہا تھا تو انہیں نے کہا کہ وہ صاحب ہی جو امران خان کو غلط کہتے تھے آج وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ امران خان نے جو فیصلے کی ہیں وہ درست کی ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ فیصلے کتنے حسلہ اوزاد تھے کتنے بڑے فیصلے تھے تو جب بھی میں دیکھتا ہوں امران خان کو ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں یا میں کبھی جب کسی ایسے بندے سے شخص سے بات ہوتی ہے جو بہت قریبی پرائم میرسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں تو وہ ملے بتاتے ہیں کہ یار آپ امران خان کے سمجھ نہیں سکتے ان کے اوپر جتنا زیادہ پریشر آتا ہے وہ اتنا زیادہ پرفورم اچھا کرتے ہیں امران خان کے اوپر اس پر پریشر ہے بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے یہ وقت ہے مشکل ہے تھوڑا سا ہے گزر جائے گا لیکن صبر رکھیں اور انشاءاللہ ہم بھی بلکل صبر کے ساتھ امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جو مسبر خبر ہے ہم دیتے ہیں نیگٹیو بلکل نہیں پھیلاتے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اچھی خبر دی جائیں مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں پھر بات ہوگی ابھی فلال دے جات اللہ حافظ